اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بنائیں گے مینگو سکوائش تو آئیں بناتے ہیں تو یہ بہت ہی یمی ہے ایزی ہے قوک ہے ضرور اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور بناتے ہیں پھر اور مور ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کریں یمی یمی سا ہے تو پھر ہم بناتے ہیں اپنا مینگو سکوائش اس کے لیے ہم مینگو سکوائش لیں گے سکو اچھی طرح سے پھر ک쪽 میں بلینج کرند کرنا ہے اس کو بہت اچھی طرح بلینڈ کر لیتے ہیں تو ویورز دیکھیں مینگو گرائنڈ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے بہت اچھی طرح اس کو بلینڈ کرنا ہے اور اس کے لئے اب ہمیں ایک کلو چینی کی ضرورت ہے ہم چاشنی بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ایک کلو آم ہے اور ایک کلو ہی ہم چینی لیں گے تقریباً ایک کلو چینی ہے تو یہ میں نے ایک کلو چینی میں ایک گلاس پانی ڈالا ہے اس کے ہم چاشنی بنائیں گے پھٹکری ڈالی ہے تھوڑی سی آپ ٹاٹری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ہینڈ ہے یہ میری چھوٹی بیٹی کے ہیں وہ کہہ رہی ہے ماما میں نے ڈیزولف کرنا ہے اس کو تو یہ ڈیزولف ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا نیکسٹ ٹیپ ڈیتے ہیں پھٹکری یا ٹاٹری ڈالنے سے یہ ہوتا ہے چیز اچھے طریقے سے رہ سکتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی ایک ہفتہ دو ہفتہ آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اس کی ٹیسٹ میں بالکل فرق نہیں آئے گا تو ویورز اس کو ایک دو بائل آئیں گے اس کو زیادہ پکانا نہیں یہ ہماری چاشنی مہنگو سکوائش کے لئے ریڈی ہو گئی ہے ہم چھولا اپنا بند کر دیں گے تو اس کو گرم گرم میں ہی ڈالنا ہے مہنگو پلپ ہم ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ڈالیں پکانا نہیں اس کو یہ ہمارا مہنگو سکوائش ریڈی ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو اچھی طرح سے کسی جار میں سیف کر سکتے ہیں کسی بوٹل میں سیف کر سکتے ہیں اور فریج میں رکھ کے انجوائے کریں گے تو ویورز یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو بوٹل میں اس طرح ڈال کے تو سیف کر لیں کو السیف کر کے لیے پھنٹے کرattle بودلے تو ویورز میں شد چھوٹ پھنڈا پانی رکھیں smarter چھوٹ پھنٹ رکھیں اس کو مکس کریں گے آئس ٹائلیں گے تو یہ تیار ہے ہمارا مینگو سکائش بنائیے گا اور اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ